نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک چڑھ رہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہی کے ابواب ان میں سے آج کا باب ہے باب التفعیل اور باب تفعیل میں سے ہم نے پہلا جو چودہ سیئے ہیں وہ چوز کی ہیں فیل ماضی معروف کے تو بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کتنے حروف زیادہ آ جاتے ہیں جیسے پہلے ہم نے افعال پڑا اس میں تھا افعالہ ایک حمزہ کی زیادتی کے ساتھ وہ اباب بنا فاعین لام کے وزن پر آنے والا سلاسی مجرد ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایک حرف ایڈ ہو جائے شروع میں وسط میں دوسری جگہ پہ تو وہ سلاسی مزید فیہی میں چلا جاتا ہے تو یہاں پہ اس میں ایڈ ہوا ہے کہ آئین کلمہ جو ایک بار ہوتا ہے وہ دو بار آ جاتا ہے تو یہ لفظ بن جاتا ہے فاعالہ یہ ہے اس کی نشانی جو بھی لفظ آپ آئین کلمہ فعل ماضی میں دو بار دیکھیں اور اس کے علاوہ کوئی زیادتی نہ ہو کسی حرف کی تو سمجھ لیں کہ یہ باب افعال ہے باب تفعیل ہے اور باب تفعیل کی خصوصیات میں سے متعدی ہونا تدریج ہونا احتمام ہونا اور مبالغہ ہونا یہ چیزیں جو ہیں ان چار میں سے کوئی دو بیعک وقت کوئی ایک بیعک وقت یا چاروں کی چاریں یہ ضروری نہیں ہے کہ چاروں کی چاروں ہی آئیں کوئی ایک بھی آ سکتی ہے دو بھی آ سکتی ہیں تو یہ ہے پہچان اس کی تو جب ہم کہتے ہیں کہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیغہ تو وہ بنتا ہے فعالہ تو اس میں ضمیر کیا ہے جی اس میں ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے پہلے میں ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کو میں نے ایسے بند کر دیا اٹھایا تو پتہ لگا جی یہ چھپی ہوئی ہے ہوا تو یہ پوزیشن ہوتی ہے اس کی کہ اس چھپی ہوئی مستطیر اس کو کیوں کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ فعالہ میں یہ علف ضمیر ہے تو کسی ایک حرف کو ہم اسائن کر دیتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے تو یہاں پہ ہمیں اصل حرف کے علاوہ کوئی ایڈیشنل حرف نظر نہیں آتا جس کو ہم اسائن کریں یہ اس کا معنی جو ہے نا وہ ہے ہوا یا وہ اس کا معنی ہم کریں گے اس ایک مذکر نے احتمام کے ساتھ کیا بہت زیادہ کیا مثلا لفظ آجاتا ہے تو ہم کہیں گے اس ایک مذکر نے بے دردی سے قتل کیا تو وہ مبالغے کا معنی اس طرح اس میں آ جائے گا جب بھی دو حروف اکٹھے آ جائیں ہم جن حروف چاہے وہ دونوں متحرک ہوں یا ان میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ان کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے وقت اس کو اگر میں اس کو پروپر نون پرونسیشن کروں تو وہ ہے فعالا تو اگر اس کو اسی آواز کو جیسے یوٹیوب کی ویڈیوز میں ایک آپشن آتی ہے کہ آپ تیز چلا لیں اور آہستہ چلا لیں اسی آواز کو اگر آپ آہستہ چلائیں گے تو وہ ایسے آئے گی فعالا فا زبر آین ساکن فعالا تو اس کو جب تیز چلائیں گے اپنی اصلی آواز کی شکل میں تو وہ بنے گا فعالا کذبا بشرا علما تو لام کو مشدد ظاہر کرنا اس کے اوپر وقت نہیں دینا صرف نون اور میم یہ سوال آپ کا تجوید کا ہے صرف نون اور میم عربی گرامر میں دو ایسے حروف ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو اس کے اوپر آپ نے دو حرکت کے برابر غنہ کرنا ہے وہ کیا بنے گا مثلا ہم کہتے ہیں جی میم کے اوپر میں نے ٹائم دیا کیونکہ میم مشدد تھا لیکن یہ مشدد ہے اس کو میں نے فعالا نہیں کیا ہم جنس حروف اکٹھے یکے بعد دیگرے ان کے درمیان کوئی اور حرف فیض فاصل نہ آئے ٹھیک ہے جی یہ ہوا لفظ ہمارا فعالا جس کے بارے میں میں اقسلین کیا آگے چلتے ہیں فعالا تو یہ اگر قذبا لفظ لے لیں تو قذبا ان دو نے جھوٹ بولا قذبو ان سب نے جھوٹ بولا تو قذبو میں یہ جو واؤ ہے یہ ضمیر کے طور پر استعمال ہوگی تو یہ واؤ ضمیر ہوگی اس کا معنی ہوگا ان سب نے اگر قذبا ہے تو جھوٹ بولا ٹھیک ہے جی اگر بشارہ ہے تو وہ خوشخبری سنائی کوئی بھی لفظ اس کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے آگے چوتھا لفظ ہے ہمارا فعالت فعالت میں یہ تا یہاں پر ساکن ہے اور اس کو تایت تانیس بھی کہتے ہیں جمہور علماء کی رائے ہے کہ اس کے اندر بھی ہیہ چھپی ہوئی ہے مثلا لفظ ہے اخھرت علم نفس ما قدمت و اخھرت جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا تو قدم 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 قدمت اخرا اخرا اخرو اخھرت تو یہ وہ سیغہ ہے واحد مونس غائب کا وہاں پہ اخھرت واحد مونس کیوں استعمال ہوا ہے کیونکہ نفس جو ہے وہ عربی زبان میں مونس آگے آجی یہاں پہ کیا آئے گا آئے گا فَعَل فَعَلَتَا یہ غلطی ہے یہاں پہ فَعَلَتَا یہ لام کے اوپر زبر آئے گی فَعَلْنَا آگے آجی فَعَلْتَا یہاں پہ یہ تَا زبر الْفْتَا یہ دونوں ضمیر ہیں اگر گنجائش بہت زیادہ ہے عربی گرامر میں اس تا کو ضمیر اس تا کو بھی آپ ڈسمنٹل کریں تو الْف جو ہے وہ تسنیہ ہے یہ الْف جیسے تھا تو یہ تا جو ہے اس تا تانیس کی علامت ہے یعنی مونس کی علامت ہے تو تسنیہ میں یہ تا سے مراد اگر فَعَلَتَا ہے تو تا سے مرادہ یہ مونس ہے کرنے والی الْف سے مرادہ وہ ایک نہیں دو ہے تو یہ فیل ہے آگے کیا آئی جی فَعَلْنَا یہ نون جو ہے یہ ضمیر ہے باقی یہ فیل ہے آگے چلتے ہیں مذکر میں کیا ہے فَعَلْتَا تازہ برتا ضمیر ہے اس کا معنی ہے تو ایک مذکر نے احتمام کے ساتھ کیا یا مبالغے کے ساتھ کیا فَعَلْتُمَا اس تُمَا کا معنی ہے کہ تم دو نے کیا اس تُم کا معنی ہے تُم سب نے کیا تی تُو ایک مونس نے کیا تُمَا تم دو مونسو نے کیا فَعَلْتُنَّا تم سب مونسو نے کیا فَعَلْتُو میں نے کیا فَعَلْنَا ہم سب نے کیا تو یہ الفاظ جو ہیں یہ تَا تُمَا تم تِی تُمَا تُنَّا تُو نَا یہ زمائر کے طور پہ جیسے اوپر والا ابن بھی ہوا علیق باؤ اور حیعہ تَا اور نون تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو لفظ کی جو لفظ میں حروف کی جو زیادتی ہے وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے تو اس کے معنی میں جب فَعَلَا تھا تو اس نے جسٹ کیا تو اس نے فَعَلَا ہوا تو اس نے احتمام کے ساتھ کیا تو لفظ احتمام بیچ میں ایڈ ہو گیا اس آئین کے اوپر شاد آنے کی وجہ سے تو یہ ہے آپ کے لیے پہچان کہ کسی باب کو پہچاننا ہو لفظ کو کہ یہ باب تفعیل سے ہے تو کیسے پہچانا جائے گا یا جس کا آئین کلمہ صرف مشدد آجائے وہ باب تفعیل سے ہے ماضی اور مظاہرے آگے کرتے ہیں اس سے پتا چل جائے گا آپ کو یہ ہے جی فیلِ ماضی اب کچھ ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں متعدی اور تدریج کا میں بھی ذکر کرنے لگا ہوں ایک لفظ ہے نزلہ اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا یہ لفظ ہے فَعَلْنَا یہاں پہ یہ لفظ آئے گا نَزَّلْنَا یہ لکھ دیتا ہوں میں نے آگے وزن ٹھیک ہے نَزَّلْنَا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج اتارا ہے قرآن پاک کو تئیس سال کی کم و بیش مدت میں تو درجے ہوئے نا وقتِ ضرورت جب بھی ضرورت پڑتی جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن ایک بار نہیں بتدریج اتارا گیا تو جب اسی لفظ کا پچھلے گرامر کے باب میں ہم نے ابواب کے باب میں پڑھا تھا انزل نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی نزول تو وہ یک بارگی نزول جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوحہ محفوظ پر کتابی شکل میں اتارنا فی لیلت القدر ایک ہی رات میں تو وہ یک بارگی نزول ہے وہ اس کا خاصہ ہے کس کا باب افعال کا لیکن باب تفعیل کا خاصہ چونکہ تدریج ہے تو یہ اس شکل گئے گا آپ کے دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے عالیمہ سلاسی مجرد میں جب تھا یہ تو یہ تھا عالیمہ اس نے جانا اس نے سیکھا سہی ہے جی تو اس کا میں نے کہا تھا یہ ایسے باب افعال کی خوبی ہے متعدی بناتا ہے لازم کو اگر کوئی متعدی فیل آ جائے تو اس کو متعدی در متعدی کرتا ہے آگے مزید اس میں اجلی اگر اس کا معنی ہے عالیمہ اس نے سیکھا تو اس کو لے جائیں اللہ ماں پہ تو یہ ہے اس نے سکھایا اس نے سکھایا خیرکم من تعلم القرآن جو خود سیکھتا ہے وعلماہ اس کو آگے لوگوں کو سکھاتا ہے تو یہ کسی اور کو سکھانے کے معنی میں آئے گا تو عالیمہ کو علما جب کریں گے تو اس میں متعدی کا معنی پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی عالیمہ سورہ مزمل کی آیت میں آتا ہے عالیمہ انسا یا کون منکم مارکہ ٹھیک ہے جی یہ تینوں چاروں خصوصیات کے ساتھ ایک اور لفظ لے لیتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں جی اسی کو اسی کے اس لفظن پہ لفظ آنے والا کیا قرآن میں آتا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا اتارا گیا نازل شدہ ٹھیک ہے تو وہ تفعیل کے وزن پہ لفظ ہے تنزیل تو وہ اتارنا اس کا کیسا ہے تدریج کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور احتمام کے ساتھ یہ دونوں معنی اٹی ٹائم اس لفظ میں آئیں گے ایک اور لفظ ہے آرائیت اللذی یکذبو بیدی تو کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو یکذبو کرتا ہے وہ آگے لفظ آ رہا ہے فیل مدارے میں آئے گا ہم صرف ماضی پہ ہی رہتے ہیں میں ایک اور ایگزمپل دیکھتا ہوں جو اس میں ایڈ کریں ہم مثلا لفظ ہے فکذبوہو فاقاروہا فکذبوہو تو انہوں نے ان سب نے ان کو جھٹلایا کذبو اس جگہ پہ ہے وہ لفظ ٹھیک ہے اس جگہ پہ آنے والا لفظ کس شکل میں آئے گا جی کاف زال را با مادہ ہے کذبو دیکھیں میں یہاں پہ فعالو میں واو کو ضمیر کہتا ہوں علف نہیں ضمیر کہتا ضمیر مبنی ہوتی ہے گرتی نہیں کذبو میں یہ علف ضمیر تھی اس کے ساتھ حصہ تھا لیکن اس کو جب ہم نے ہاں ضمیر اس کے ساتھ لگائی تو وہ کیا بن گیا کذبوہو یہاں پہ علف نہیں ہے تو صرف یہ واو ضمیر ہے ان سب نے اس کو جھٹلایا فاقاروہا ٹھیک ہے جی وہ لفظ آگے چلے گا کلم اللہ موسی تکلیم کلم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیگا تو کلم لفظ اس جگہ پہ آئے گا ٹھیک ہے جی یہ ہیں چاندہ الفاظ جو مطلب جتنی بھی مثالیں دی جائیں وہ کم ہیں لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ کو ان صفات کے ساتھ ایک نوہ آگیا ہے انٹرڈکشن آگیا ہے تو آپ اب پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ فعل ماضی میں کسی لفظ کو پہچاننا ہو کہ یہ کون سے باب سے ہے تو پتہ چل جائے گا وما علینا اللہ اللہ